جیسے یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی ہوتا ہے جن کو بٹھانا چاہیے لیکن میری کوششی ہوتا ہے کہ میں کسی کو بولتا نہیں کہ آپ اڑیا ہو اس کو بٹھنے دو کہ کہیں اس کو یا ریزہ نہ پوچیں یہ میں اس لیے ارث کرتا ہوں کہ عمومن ہمارے ہوتا ہے پیٹھو ہے چلو چلو تم اڑیا ہو تم چلے جاؤ آئی 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 یہ اس سے جس کو اب نے اٹھایا اس کے کلیجے پر چوری چلے گی نیر دل تو دکھے گا نا اس کا اپنے ایسے موقع ہے کہ آدمی دیکھے نہیں چپ چاپ کوئی شخصی ادائی اب جگہ نہیں ہے تو اس کو کسی کو ہاں یوں کہنا کہ بھئی فلاں آیا ہے آپ میں سے کوئی اگر جگہ دے دے ان کو تو بڑی مربانی وہ دلازار نہیں ہے بات کسی کو بولنا نا کہ بھئی آ بڑیا ہو بھئی آ بڑیا ہو فلاں تم سے بڑا ناتھوانا یاد جاؤ تو اس کا تو کلیجہ پھڑ جائے گا ہے بھولے گا کچھ نہیں شاید مسکرائے گا بھی لیکن وہ مسکرات اس کی پھیکی پھیکی ہوگی وہ جھپ مٹانے کے لیے اندر سے اس کو دل تو دکھے گا اس کا یہ ہماریاں اس طرح کا تو گھور نہ جھڑک نہ جھڑک نہ کونی مار رہا ہے بھائی نا بڑا آیا چل یہ عام ہماری گفتگو کے حصے جس سے ہم بہت دلازاریاں ہم لوگوں کے گھرتے ہیں سب ہمیں چھوڑنی ہوں گی جس کا دل دکھایا یاد کر کے چاہے پچاس سال پہلے دل دکھایا ہو اس کو ڈھونڈ کر اسے معافی مانگنی ہوگی ایسا کسی نے بابا کر کمزور کام کیا نا کہ یار آپ ذرا ہٹ کے ان کو جگہ دی دی یہ اب وہ ہٹتا ہے لیکن جس شخصیت کے لیے جگہ بنائی گئی نا اگر وہ ان تمام باتوں کو سمجھ رہی ہے اگر وہ ہاتھ پکر کے بولے نہیں نہیں آپ بھی میرے ساتھ بیٹھو یہ بہت مشکل ہے یقین مانے بابا وہ جو اس کے جو زخم پر جو مرہم کا جو کام کر رہا ہوتا ہے نا کہ نہیں آپ میرے ساتھ بیٹھو یار اور اس کے اس شخصیت کی اہمیت جو اس کے ہٹنے والے کے دل میں بیٹھے گی نا یار اس نے مطلب کہ مجھے ڈی گئرڈوں نے سبب آپ نے مجھے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چچک والا شخص آیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھلایا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا لوگ اس سے گھن کھا رہے تھے نا بٹھا دیا ساتھ یہ ہمارا اسلام ہے ہمارا اسلام حسن اخلاق ہمیں سکھاتا ہے اخلاق کا درس دیتا ہے کسی کو بھی حقیر نہ جانے ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے یہ تو تے ہاں میرے آپ کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے نا اب میں منچ پہ چڑھاؤں بیٹھا ہوں ساری نظریں میری طرف ہیں تو یہ کوئی قبولیت کی دلیل نہیں ہے عین ممکن ہے کونے کھانچے میں نگاہ نیچی کی ہے میرے بارے میں اس نے زن باندھ کر بیٹھا ہو اور سن رہا ہو وہی ہم سب میں مقبول ہو کچھ پتہ نہیں ہے ہر ایک کو اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے درنا چاہیے کبھی ایک ڈاٹ ایک جاڑ ایک جھڑک جو ہم نے بے موقع غیر شرعی طور پر کر دی وہی ہمیں کہیں دوزخ میں نہ پہنچا دے تو اس حوالے سے میں چلو بات ہی نکلیے تو حضرین ناظرین سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ کبھی بھی میری وجہ سے آپ کی دلازاری ہو گئی ہے تو مجھے معاف فرما دیجئے اللہ کے لئے معاف کر دیجئے اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر دے گا باہر گیا خدا واندی میں بھی میں توبہ کرتا ہوں اور کسی کو جانتے ہوں جس کی میری دلازاری ہو گئی ہے اور وہ اس وقت نہیں ہے تو آپ اس کو بھی یہ میرا میرے بانی کر کے درخواست پہنچا دیں کہ علیہ السلام معافی مانگ لی اس کو معاف کر دو تو انشاءاللہ وہ بھی معاف کر دیں گے ورنہ سارے حاضرین ناظرین سوریاں موجود ہیں میری تو لاکھوں کروڑوں میں جان پہچانے نہ جانے کتنوں کی دلازاری کب کب ہو جاتی ہو آدمی تو سور بھی نہیں ہوتا تو اسی باتیں نکل جاتی ہیں کسی کا دل دوکھ جاتا ہے اللہ تعالی ہم کو حقوق العباد کے معاملے میں قیامت میں شرمینگی سے ندامت سے بچا لیں یہی ہے ارزو تعلیم قرآن آم ہم